میرے عزیز ہم وطنوں کا عمران خان ورجن آگیا ہے اور وہ بھی اے آئی کی شکل میں عمران خان نے وکٹری کلیم کر دی ہے اور ان کے مطابق ان کے بیک جو کینڈیڈیٹس تھے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس انہوں نے ایک سو ستر سیٹیں جیت لی ہیں قومی اسیملی سے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم سینٹر میں حکومت بنائیں گے پنجاب میں حکومت بنائیں گے اور کیپی میں حکومت بنائیں گے کیپی میں تو واضح ہمیں ان کی اکثریت نظر آگی ہے پنجاب اور نیشن اسیمبلی میں اس وقت ایک ٹیسل چل رہی ہے اور عمران خان نے اپنی اے آئی سپیچ میں یہ کہہ دیا ہے کہ یہ ہم الیکشن جیت چکے ہیں اور نواز شریف کو انہوں نے ایک کم ظرف انسان بتایا ہے میں آپ سب کو الیکشن دو ہزار چوبیس جیتنے پر مبارک بات دیتا ہوں مجھے آپ سب پر پورا بھروسہ تھا یہ بڑی ایک حیرت انگیز اور بڑی انٹرسٹنگ اے آئی سپیچ تھی عمران خان کی جو پورے پاکستان نے سنی اور پوری دنیا نے بھی سنی کیونکہ میں دیکھ رہا تھا پوری دنیا کا میڈیا اس وقت کور کر رہا ہے پوری دنیا کا میڈیا آپ ٹویٹر پہ جائیں کیا ٹائم میگزین کیا انڈی ٹی وی کیا وارٹ سٹی جنرل کیا نیو یوک ٹائمز کیا گارڈین کیا بی بی سی کیا سی این این ہر ادارہ پاکستان کے بارے میں لکھ رہا ہے ہر ادارہ پاکستان کے الیکشن کے بارے میں لکھ رہا ہے اور وہ دھاندلی کی باتیں کہہ رہے ہیں اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو پورا پروسس تھا وہ صاف و شفاف نہیں تھا اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی ایک حل چل پائی جاتی ہے پاکستانیوں میں ایک کنفیوجن ہے کہ کون نیکس گورنمنٹ بنائے گا پی ٹی آئی ایک طرف کہہ رہی ہے ان کے جو لیڈرز ہیں کئی تو جیل میں ہیں اس وقت لیکن وہ پرعظم ہے کہ ہم حکومت بنائیں گے ہمیں ایک سو ستر سیٹیں مل گئی ہیں جبکہ الیکشن کمیشن کی بات کریں تو وہ ابھی تک سو سیٹیں دکھا رہا ہے قومی اسیملی کی پی ٹی آئی کی طرف سے اور دوسری طرف اگر ہم اپوزیشن کی چالیں دیکھیں تو وہ بھی کچھ منورنگ کر رہے ہیں نواز شریف صاحب نے بھی ایک سو کالڈ وکٹری سپیچ کر دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اتحادیوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے شباز شریف آپ کو لیپ ٹاپس دیں گے شباز شریف آپ کے سارے کام کریں گے تو سب کچھ انہوں نے شباز شریف پر ڈال دیا ایسا لگنا تھا کہ وہ شباز شریف کو پرائم منسٹر بنانا چاہتے ہیں اور خود اس میس سے تھوڑا تھوڑا دور رہنا چاہتے ہیں بارال یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن اپوزیشن جو ہے یہ ساری عمران خان کی جس میں پیپلز پارٹی ہے نون لیگ ہے یہ ساری جو پی ڈی ایم آپ جسے کہہ سکتے ہیں یہ ایک بار پھر سر جوڑ کر بیٹھ گئی ہے اور مجھے پھر وہی ریپلے ہو رہا ہے دو سال پرانا جب یہ سارے سر جوڑ کر بیٹھ جاتے تھے جو� اور ایک مکس اچار بنانا مربع بنانا تو اس وقت یہی کوششیں ہم دیکھ رہے ہیں جبکہ دوسری طرف جو طریقہ انصاف ہے وہ کہہ رہی ہے ہم نے کسی سے کوئی اتحاد نہیں کرنا ہم اس وقت پوزیشن میں ہیں حکومت بنانے کے ہم سب کچھ کریں گے ہم پنجاب میں حکومت بنائیں گے ہم سینٹر میں بنائیں گے اور کیپی میں بنائیں گے اس حوالے سے ان کے جو ترجمان ہے رعوف حسن یہ بھی پورازم ہے کہ ہمیں بلے کا نشان بھی واپس مل جائے گا اور ہمیں پھر اس بیس پر ریزرو سی بھی مل جائیں گی اور پھر حکومت بنا لیں گے ہم اپنے کچھ اتحادیوں کے ساتھ اور اگر نشان نہیں ملتا تو یہ علامہ ناصر باس جو مجلس وعدت المسلمین کے سربراہ ہیں ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی جیل میں عمران خان کے ساتھ تو ہو سکتا ہے ان کی پارٹی کے انڈر یہ سارے جمع ہو کر یہ سارے کینڈریٹس کو اس میں لائیں اور پھر اس طرح ایک گورنمنٹ کو فارم کریں بہرحال یہ بڑی انٹرسٹنگ سیچویشن ہوگی کہ یہ تحریک انصاف کس طرح حکومت بنا اس حوالے سے رعوف حسن جو پی ٹی آئی کی ترجمان ہیں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشنز بھی ہم جلد کرا رہیں گے اور انہی انٹرا پارٹی الیکشنز کی بیس پر پی ٹی آئی سے جو بلے کا سمبل ہے وہ چھین لیا گیا تھا کہ آپ نے اپنے پارٹی کے اندر ہی نہیں انتخابات کروایا تھے اور اب یہ امید کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم جلد سے جلد الیکشن کروائیں گے اور بلے کا سائن واپس لے لیں گے اور اس بیس پر ہم ایک میجورٹی کے ساتھ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم حکومت بنا لیں گے اور انہوں نے ساتھی الزام لگایا پوری ریاستی مشینری اور الیکشن کمیشن آف پاکستان پر کہ وہ اس وقت دھاندلی کر رہے ہیں وہ فارم فارٹی فائیو کے جو ریزلٹس ہیں اس کو صحیح طرح سے آگے نہیں کر رہے ہیں اس میں رد و بدل کر رہے ہیں اور اس کے ڈیڈلی کونسیکوینسز ہوں گے انہوں نے ان کو وانڈ کیا ہے کہ آپ اپنی حرکتوں سے باز رہیں نہیں تو ملک انارکی کی طرف جا سکتا ہے آپ اگر لوگوں کے منڈیٹ کا احترام نہیں کرتے تو یہ بہت بڑی ایک کیاس کی سیچویشن بن سکتی ہے یہ ان کے جو لیڈرز ہیں وہ وانڈ کر رہے ہیں ای سی پی کو اور اس وقت ہم یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ کافی حلقوں میں جو لیگل بیٹل ہے وہ شروع ہو چکی ہے فور اگزیمپل یہ جو سلمان اکرم راجہ والا علاقہ ہے لاہور میں آن چودری والا جو مزکہ خیز وہاں پر رد و بدل کیا گیا نتائج میں عجیب و غریب ہم نے وہاں پر دیکھا کہ کس طرح آن چودری کو رات و رات پونے دو لاکھ ووٹ مل گئے تو اس چیز کے حوالے سے بھی یہ سب لوگ جا چکے ہیں عدالتوں میں اور کئی جگہوں پر کئی حلقوں پر اس وقت جو سیچویشن ہے وہ اب عدالتوں میں چلی گئی بھی ہے تو عدالتوں پر بھی اب سب کی نظر ہے کہ وہ کیا ڈیسیجن دیتی ہے اور اس حوالے سے رعوف حسن نے یہ بھی کہا کہ ہم کسی قسم کی ڈیل نہیں کریں گے کسی پاور کوریڈور سے جو میڈیا پر خبریں آ رہی ہیں کہ فلانا بندہ عمران خان سے ڈیل کرنے جا رہا ہے فلانا ان کی جیل کے اندر جا رہا ہے ان سے بات چیت کرنے جا رہا ہے کوئی نئی چیزیں ڈیسائیڈ کرنے جا رہا ہے کہ پاور ڈائنیمکس کس طرح ہوں گے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کسی ڈیل کی ضرورت نہیں ہمیں عوام نے منڈیٹ دے دیا ہے ہم حکومت بنائیں گے اور ساتھ ہی انہوں نے مشورہ دیا ہے پوری ریاستی مشینری کو کہ وہ لوگوں کے منڈیٹ کو چرانا بند کریں اور لوگوں کا جو فیصلہ ہے اس کو قبول کریں کیونکہ ایسے ہی جو حرکات ہیں وہ نون سسٹینبل ہیں اور وہ لانگ ٹرم نہیں ہیں عوام کے فیصلے کو ماننا ہی لانگ ٹرم سلوشن ہے ملک میں ملک کو انارکی سے نکالنے کا اور ملک کو ایک سسٹینبل ترقی کی راہ پر ڈالنے کا اس وقت ایک کیاوس ہے پورے ملک میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو سوشو اکنومک جو سٹرکچر ہے وہ حلاب ہے آپ کی جو پوری پولٹیکل انسیڈنٹی ہے اس کا بھی محول آپ کے سامنے ہے اس کی وجہ سے انویسٹر نہیں آ رہا پاکستان میں اوورسیس پاکستانی اعتماد کھو رہے ہیں تو اس اعتماد کو بحال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جل سے جل اس کیاوس سے نکلا جائے اور جل سے جل ایک منتخب حکومت کے ہاتھ میں ملک کی بات دور دی جائے اور ان سے کہا جائے کہ بھائی اب آپ پرفارم کریں ایکانومی کو بہتر کریں ملک کو جوڑ کے رکھنے کی کوشش کریں ملک میں سٹیبلیٹی پر کام کریں اور انویسمنٹ کو لائیں ملک میں اور ہارمنی کو فروغ دیں یہ میسیج ہونا چاہیے اور آگے کا وی فوروڈ بھی یہی ہونا چاہیے کہ جل سے جل اب حکومت بنے نئی حکومت بننے کا پروسس عمل میں لائے جائے صاف شفاف طریقے سے اس میں کوئی بھی دھاندلی عوام اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گی عوام وقتی طور پر اگر ایکسپٹ کر بھی لے لیکن لوگوں کے ذہنوں سے یہ چیز نہیں لکھے نکلے گی کیونکہ آپ کبھی بھی زور کے ذریعے کچھ نہیں کر سکتے لوگ پچاس سال بعد پھر اس سسٹم کے اگینس لکھ رہے ہوں گے جیسے کہ بھٹو کی پھانسی کو لوگ آج تک نہیں بھولے وہ سارے جو نون ڈیموکرائٹک پروسس ہوئے پاکستان میں لوگ آج تک نہیں بھولے تو اگر یہاں کوئی نون ڈیموکرائٹک پروسس ہوتا ہے لوگ اس کو بھی نہیں بھولیں گے تو ضروری ہے کہ ملک کو اس وقت ترقی کی راہ پر ڈالا جائے جو منڈیٹ ہے عوام کا وہ منتخب نمائندوں کے حوالے کیا جائے ان کو کہا جائے کہ آپ حکومت سنبھالیں اور اچھے طریقے سے سنبھالیں پوری سپورٹ کے ساتھ اور پاکستان میں ایک حامنی کی فضاء کو قائم کیا جائے تو اب آپ دیکھیں کچھ جگہوں پر انریسٹ کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں وہ پھر وہی سرکاری املاک کو جلایا جا رہا ہے کیونکہ فرسٹریشن بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے تو اس چیز سے بچنے کے لیے اس وقت ہمیں جو منڈیٹ ہے اس کا احترام کرنا چاہیے پھر کئی ایسا نہ ہونا ہے خدا نہ خاصتہ کہ اگلی دفعہ کوئی ووٹ ڈالنے نکلے ہی نہ اتنی مایوسی سسٹم پر ہو جائے گی کہ لوگ بالکل ہی سسٹم سے اعتماد کھو دیں گے تو اس اعتماد کو ہم نے قائم رکھنا ہے ریاست اور عوام کا جو ایک رشتہ ہے اس کو ٹوٹنے نہیں دینا وہ بہت ضروری ہے وہ جڑا رہے وہی بہت سے موقعوں پر نیشنل سیکیورٹی کے وقت کام آتا ہے تو بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں ہارمنی کو فروغ دیا جائے اور ریاست ثابت کرے کہ وہ لوگوں کی جو امنگیں ہیں ان کے مطابق ان پر پورا اترے گی اور لوگوں کو مایوس نہیں کرے گی وہی ریاست جو اسی عوام کے ٹیکس کے ذریعے چلتی ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف ہے کیا وہ گمن بنانے میں کامیاب ہو جائے گی یا پی ڈی ایم کے جو پلیئرز ہیں پی ٹی آئی کے اس پلان کو تباہ و برباد کر دیں گے کومنٹ کیجئے اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چین سبسکرائب کرنے ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دوالنے تھا کہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے ہو پاکستان سنجن کی منسٹری ویڈیا پر پاپر کبریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے طرح تک ٹائم پر پہنچ جائے